بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے جو لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں ان کو واپس بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کلام میں بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی برکات ہیں یہ ایسا کلام ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہاڑوں پر اتار دوں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا پورا یقین ہے پورا یقین ہے اور پورا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کے اوپر کوئی گھر سے چلا جائے اس کو بلانا مقصود ہو سورہ یاسین 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر سورہ یاسین پڑھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر سورہ یاسین پڑھیں اسی طرح 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور یہ خیال رکھیں کہ وہ چلا آ رہا ہے اور اس کے آنے کا تصور کریں کہ جب پڑھنا ہے تو یہ تصور کرنا ہے کہ جو مفرور ہے گھر سے جو نوجوان یا بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے گھر سے بھاگ گیا ہے تو وہ آ رہا ہے اور یہ تصور کر کے اس کے آنے کا تصور کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ سبحانشاءاللہ چند روز کے اندر بفضل ہی تعالی اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام کے سن کے وہ ضرور آ جائے گا اگر فاصلہ زیادہ ہوگا تو کچھ اور انتظار کر دیں یہ سورہ یاسین گیارہ دن کم از کم اکیس یا اکتالیس دن انشاءاللہ سبحانشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہ زندہ ہوا تو وہ ضرور بر ضرور آئے گا انشاءاللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلام پاک پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائیں اور سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق اطا فرمائیں پھر سورہ یاسین کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے پھر شام کو پڑھ لیتا ہے صبح اور شام سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اسی حاجتیں پوری فرماتے ہیں ہمارے تو اسی حاجتیں ہے ہی نہیں جب اسی حاجتیں اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کے پڑھنے سے پوری فرمائیں گے تو کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے اور جو انسان فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سارا دن کے کام اس کے لئے آسان فرما دیتے ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہمیں روزانہ کرنی چاہیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ